اسلام علیکم گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کوویڈ نائنٹین کے تعلق سے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا گیا ٹویٹ کیا گیا اور اس بیماری کے تعلق سے بہت سارا نولیج لوگوں نے بھی حاصل کیا ڈاکٹروں نے بھی حاصل کیا سوشل میڈیا میں تو بہت ساری باتیں چلتی رہی پھیلتی رہی کچھ صحیح کچھ غلط ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس بیماری کو اگر شروع ہی میں in the beginning جیسے ہی علامتیں شروع ہوتی ہیں اگر اس بیماری کو پرک لیا جائے اور پکڑ لیا جائے اور اس کے اوپر اگر نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ complications میں جانے سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ ایڈمیشن سے بھی بچ جائیں گے اور جو لمبا خرچ ایڈمیشن ہونے کے بعد آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے جیسے ہی جراسین جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں day one مائل سمٹمز ہوتے ہیں تو اس day one کو یاد رکھا جائے ہلکی سی بخار ہلکی سی خانسی تھوڑا سا آنگ بسم میں درد گلے میں خراش یا کبھی خوشبو اور ٹیسٹ کا بدل جانا اور کبھی دست پیٹنے گڑڑڑ اس طریقے سے ہلکی سی علامتیں شروع ہوتی ہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے عام بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے لیکن نوٹ کر کے رکھیں ٹیمپریچر چک کرتے رہیں آکسیجن سیچوریشن بھی چک کرتے رہیں اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات اپنے آپ کو دوسروں سے آئیسلیٹ کر لیں الگ رکھ لیں اس لیے کہ جراسین جسم کے اندر جا چکا ہے اور جراسین انکرورس ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب ایسا آدمی بات کرتا ہے یا مسافہ کرتا ہے یا ہنستا ہے یا چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کی ناک اور مو کے ذریعے سے یہ جراسین باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی انفیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو آئیسلیٹ کر لینا ہے چار دن تک یہ علامتیں رہیں گی اور اس کے بعد الحمدللہ کم ہو جائیں گی اس لئے کہ باڈی کے اندر جو ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے وہ خود اس کو فائٹ اوٹ کر لیتا ہے ایٹی پرسنٹ لوگ الحمدللہ اچھے ہو جاتے ہیں لیکن بعض لوگ پانچوں دن چھتوں دن کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے تو مطمئن ہو جاتے ہیں آکسجن سائچریشن بھی نارمل ہے چھتوں دن یا ساتوں دن یہ بہت امپورٹن ڈیز ہوتے ہیں ایک دم سے بخار تیز ہو جائے گی ایک سو دو ایک سو تین اور پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا یا بہت زیادہ خانسی شروع ہو جائے گی جو بالکل خوابوں میں نہیں ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو جائے گی سینے میں کنجشن ہو جائے گا ایسا محسوس ہوگا جیسا سینہ جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے تو جب یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو یہ وارننگ سائنس ہیں اس وقت آپ کا اکسیجن نارمل اکسیجن سیچریشن نارمل بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹائم ہوتا ہے فوراں اگر ہم ڈاکٹر کو ریپورٹ کریں گے فیزیشن آپ کو چک کر کے سٹیروائٹس اور انٹی کوائگلنٹس انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اکسیجن سیچریشن جب گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں لنگ کی کیپیسٹی جو سپیر کیپیسٹی تھی وہ بھی جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے اور لنگز جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ایڈمیشن کے ساتھ جب اکسیجن ایٹی کے نیچے گرتا ہے تو پھر جو ہے آئی سیو اور پھر اور بھی زیادہ گرنا شروع ہو تو انٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو بہت سارے کامپلیکیشن اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لہٰذا جیسے ہی علامتیں شروع ہو اس کو یاد رکھا جائے چار دن تک اس کو ابزورب کیا جائے ٹیمپریچر نوٹ کرتے رہے آئکسیجن سیچویشن دیکھتے رہے اور ایمینٹی کو مضبوط کرنے کے لئے فروٹس ویجیٹیبلز کھائیں اچھی طرح آرام کریں نین کم ہوتی ہے زیادہ ٹینشن نہ لیں اتمنان سے رہیں دعا کرتے رہیں ستخہ دیتے رہیں بڑی بڑی بیماریاں سے دور ہو جاتی ہیں پانچوے اور چھٹوے دن اگر کوئی سمٹم نہیں ہے تو بے پرواہ نہ ہو جائیں بلکہ چیک کرتے رہیں اور چھٹوے یا ساتوے دن اگر بخار تیز ہو جائے تو بلکل پیارسٹیمول نہ لیں کروسین ڈولو پیارسٹیمول ایسی کوئی گولی نہ لیں اگر گولی لیں گے تو بخار چھک جائے گی بخار اندر رہے گی اندر بہت سارا ڈیمیج ہوتا رہے گا اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا تو فوراں ڈاکٹر کو ریپورٹ کر کے ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں اوکسیجن گر رہا ہے اوکسیجن سیلینڈر لگا کر کے گھر میں آپ بیٹے ہیں یہ بلکل نامناسب بات ہے اوکسیجن جیسے ہی گرنا شروع ہوتا ہے ایڈمیشن کی سب ضرورت ہو جاتی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ ویکسینیشن اس کے تعلق سے کافی مذاکرے ہوئے کافی ڈسکشن کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ویکسینیشن ضرور لینا چاہیے ویکسینیشن میں اصل یہ ہوتا ہے کہ جو کرونا وائرس کے مرے ہوئے جراسیم ہیں ان کو انجیکشن کے ذریعے سے جسم کے اندر اتاقل کیا جاتا ہے کیونکہ جراسیم مر گئے ہیں وہ بیواری تو پیدا نہیں کرتا لیکن ان جراسیموں سے لڑنے کی طاقت جسم کے اندر انٹی باڈیز کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے تو گویا آپ کا جسم جب زندہ جراسیم جسم کے اندر داخل ہوں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت پیدا کیا ہوا ہوگا اور ویکسینیشن کا نفع انشاءاللہ آپ کو ہوگا اور اللہ کی ذات سے امید ہے آگے اس بیماری سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لہذا یہ دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں دعا استغفار صدقے کے ذریعے سے اس بیماری سے حفاظت کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے صبائی ورس مرس کو ہمیشہ کے لئے دور فرمائے